اسلام علیکم عوام اور سرکار کے ساتھ میں ہوسائیتہ رسیر ناظرین پاکستان میں جہاں بہت سے مسئلے مسائل ہیں بیروزگاری مہنگائی وہاں پر منشاعت بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پاکستان کا مستقبل نوجوان بری طرح سے ڈوب رہے ہیں منشاعت فروشوں نے بہت بری طرح سے اپنا پنجاگ گھاڑ رکھا ہوا ہے اٹھال اسلام آباد کے نوہی علاقہ ہے جہاں پر منشاعت بہت عام بکتی تھی لیکن کچھ عرصہ قبل یہاں پر ایسا جو ناصر چودری صاحب تائنات ہوئے اس کے بعد ان کی کوشش ہے کہ یہاں پر منشاعت کو جتنا ہو سکے کنٹرول کیا جائے آئیے اس حوالے سے ہم چودری ناصر صاحب سے بات کرتے ہیں اور اٹھال علاقے کا ویزٹ بھی کرتے ہیں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم چودری ناصر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کی والیکم اسلام الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا ناصر صاحب یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر منشاعت کا کاروبار بہت عام ہے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ یہ جو پی ایس پھل گراہ ہیں اس کے سارے علاقے میں تو نہیں ہے لیکن ایک گاؤں ہے اٹھال اور کچھ سا بوبڑی کا اور پرنسوڑ کا وہاں بھی یہ منشاعت کا مقروض دندہ لوگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم محصر کروائیاں کر رہے ہیں تقریبا ہم لوگ انہیں شراب کے آئیس کے چرس کے ٹوٹل کوئی تیرہ مقدمات ہم نے جب سے تھانہ بنا ہے تقریبا ایک مہینہ اور پندرہ دن ہم نے قائم کی ہیں اور اس سے کافی فرق پڑے اور انشاءاللہ اس میں ہم اور تیزی کریں گے تاکہ یہ کام بالکل جھڑ سے ختم ہوئے ہیں چودری ناصر صاحب آپ ایسے چوہ تائینات تھانہ پھلگرا ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تائیناتی کے بعد علاقے میں جرائم کی کتنے فیصد کمی آئی ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے بعد فورن سے بری ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی زمانت ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے منشیات سمگلر جو انسانی جان اور ہمارے معاشرے کے دشمنے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پشت پنائی کون کرتا ہے جو ہمارا پولیس ٹیشن ہے پھلگرا اس کے اندر ایک گاؤں اٹھال یہاں پہ کافی عرصے سے منشیات کا کام کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کروائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ابھی جو پہلے بیجتے تھے ابھی وہ ڈیلر بنے ہوئے ہیں وہ ان کے پشت پنائی کرتے ہیں ان کا بھی ہم لوگ نے ڈیٹا سارا لے لیا اور انشاء اللہ ان کے خلاف بھی کروائیاں کچھ کی ہیں اور کچھ کر رہے ہیں اور اس کو جلد از جلد ان کو ختم کریں گے چونکہ منشیات فروش جو ہیں وہ ایک کافی بڑا مافیا ہے تو جب آپ ان کا گرفتار کرتے ہیں تو کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں کیا کیا پروپلز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنا جو ذریعہ معاش ہے خاص طور پر یہ اٹھال کے جو لوگ ہیں سارے نیمے بات کرتا ہوں ان میں جو منشیات کا کام کرتے ہیں اسپیشلی میں ان کی بات کر رہا ہوں تو وہ لوگ ہر طرح کی ہنڈلز کو کریئٹ کرتے ہیں جوٹھی درخواستیں دینا باتوں کو چھپانا اور کوئی بھی انفرمیشن شیئر نہیں کرتے جو اس طرح کا مقروض اندہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں پھر تھوڑے سا اس میں مسئلہ آتا ہے لیکن ہم چونکہ اپنا کام کرنا ہے اور اس منشیات کے خلاف ڈٹ کے کام کرنا ہے تو ہم کو کوئی بھی اس طرح کوئی مشکلہ میں روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ نئی جو آنے والی نسلیں تو یہ زہر ہے یہ ان کو بیچتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں کے خلاف ہم برپور کروائیاں کریں اور کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ میں ان کے خلاف اچھی کروائیاں کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منشیات کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا وقت پولیس کو درکار ہوگا کہ یہاں اٹھال جہاں جس کو اس اکلام آباد میں منشیات کا گھر سمجھا جاتا ہے کتنا وقت درکار ہوگا پولیس کو یہ لوگ دلیر نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک مقروض اندہ کرتے ہیں اب جب ہم نے ان لوگوں کے خلاف اچھا محصر کروائیاں کی ہیں تو اس کی وجہ سے کافی کنٹرول ہوں ہم نے کیے تو انشاءاللہ اسی طرح دو تین مہینے ہم لوگ اس کے اپر ورک کریں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ باگ جائیں گے کیونکہ یہ کوئی اچھا کام تو کر نہیں رہے نئی نسل کو تباہ کر نہیں منشیات اب تو سکولوں کال جاؤں اور یونیویسٹیز تر کی لوگ پروائیڈ کر دیں تو انشاءاللہ ہم لوگ ان کے خلاف میں اور میری جتنی بھی تھانہ پھول گرام کی ٹیم میں محصر کروائیاں کریں گے اور اس کو ختم کریں گے آپ کے تھانے کی حدود میں کس طرح کے جرائم زیادہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تھانہ پھول گرام میں مختلف قسم کے قرائم ہیں جو کمیٹر ہوتے ہیں جس میں یہ زمین کے تناتے ہیں لڑائی جگڑیں قبضے کے ہیں اور چوری کی بھی تین چار ایف آئی آر ہیں اور ایک ڈکیٹی کے لیکن الحمدللہ چوری اور ڈکیٹی کے ہم نے تقریباً سارے ملزمان کو گرفتار کر لی اور منشیات کا ہے اسلاح نجائز جو لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں آوائی فائرنگ کرتے ہیں یا ویسے شوق کے طور پہ رکھتے ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے کرائیڈون کیے اور اس کے علاوہ یہ جو فیملیز میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لڑائی جگڑیں لیکن ان کی میں یہ ہے کہ ہم لوگ انصدادی کروائی کر کے فیملی کورٹس میں ہم ان کو بجواتے ہیں تو اس طرح جو ہیں ہر طرح کا کرائم جو ہے اس میں کمیٹ ہوتے ہیں میں نے اٹھال کا سروے کیا ہے اور وہاں کے لوگوں کا یہ بھی آپ پر الزام ہے کہ چودری ناصر صاحب جو ہے وہ کچھ شریف لوگ ہیں جو منشیات سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی گرفتار کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس الزام کے بارے میں یہ لوگ وہی آپ کو کہیں گے جو لوگ منشیات جو فروش ہیں ان کی پوشٹ بنائی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں اور کوئی انفرمیشن شیئر نہیں کرتے ہیں بقاعدہ ان سے حصہ لیتے ہیں لیکن ہم نے جتنے مقدمیں تھانا میں قائم کی ہیں بلکو ریکارڈ یافتر لوگ ہیں اور منشیات کا بھرپور کام کر رہے ہیں کوئی کسی انوسنٹ آدمی کے خلاف کوئی مقدمہ درش نہیں کیا اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں اٹھال اور آپ کے علاقے میں منشیات سے بلکل پاک کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا اہلِ علاقہ جو ہے انہیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں آپ سے انشاءاللہ میری کوشش تو ہے جتنا جلد جلد ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور اس چیز کو ختم کیا جائے اس میں جتنا میں کوشش کروں گا کم وقت لگا جی ناصر صاحب آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنے اہلِ علاقہ کو کہ وہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں کس طرح سے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں بلکل یہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے علاقہ تھانہ پھولگران کے جو رہیشی لوگ ہیں کسی جگہ پہ بھی آپ کوئی بھی اس طرح منشاعت کا یا کوئی قبضے کا یا کوئی بھی کسی قسم کا کرائم کمیٹ ہوتا ہے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں وان فائی پہ کال کریں اور میرا پرسنل نمبر تھانے کے باہر بھی لکھا ہوئے اس کے اوپر واتس ایپ پہ شیئر کریں سوشل میڈیا کا دور ہے تاکہ ہم یہ جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے خلاف ایک محصر کروئی کر سکے جی بہت شکریہ چودری ناصر صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا میرے ساتھ موجود ہیں راجہ کیسر صاحب جو اٹھال کے یوسی چیئرمن ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور اٹھال کے مسئلے مسائل جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کیسے مزاج ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بڑی خوش ہوئی آپ یہاں پر اسلامباد سے دور دیہات میں آئی ہیں اور بالخصوص اٹھال کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے آئی ہیں تو ہم پارلیمنٹ سے تقریباً بیس بائیس کلومیٹر کے فاصلے پارے ہیں اور یہ اسلامباد کا دے ہی علاقہ ہے جو سمیلی ڈیم روڈ کے اوپر واقعہ ہے تو یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تعلیم کا کہ یہاں ایک وائز کا پرائمری سکول ہے ایک گرلز کا پرائمری سکول ہے جو انیس ساٹھ سے قائم ہے ابھی تک وہ پرائمری سکول ہی ہے اس کو نہ میڈل کیا گیا ہے نہ ہائی کیا گیا ہے اور جو بیسک یہاں کا مسئلہ ہے تعلیم کا ہے باقی تو یہاں کی جو بچیاں ہیں وہ مزید تعلیم کے لئے کہاں جاتی ہیں پرائمری کے بعد وہ کہاں سے تعلیم حاصل کرتی ہیں پرائمری کے بعد یہاں سے زیادہ تر بچیاں اسلامباد میں جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اسلامباد سے دور علاقہ دیہات میں ہے تو بچیوں کے لئے بالخصوص یہ مسئلہ ہے کہ بچیاں اپنی اگلی تعلیم یہاں حاصل نہیں کر پاتی ہیں اور یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جس معاشرے میں بچیاں پڑی لکھی ہوتی ہیں وہاں کی نسل پڑی لکھی ہوتی ہے تو بچیوں کی تعلیم بالخصوص اٹھال میں اس کی کمی ہے جس کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے اور علاقے پر بھی پڑتا ہے تو تعلیم بنیادی جو مسئلہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے اور تعلیم کے علاوہ کیا پرابلم ہے یہاں پر کیا مسئلہ مسائل ہیں در تعلیم کے علاوہ آپ کو آج کل مہنگائی کا دور دورہ ہے ہر غریب آدمی پریشان ہے روٹی کے اسے لالے پڑے ہوئے ہیں اور روزگار کا یہاں کوئی انڈسٹریل ایریا تو ہے نہیں کھیتی بڑی کا لوگوں کا روزگار تھا وہ اب کافی سرے علاقے باہر کے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو چکے ہیں زمینیں ختم ہو گئی ہیں وہ سلسلہ بھی لوگوں کا ختم ہو چکا ہے لیکن کوئی انڈسٹریل ایریا تو ہے نہیں کہ یہاں پر روزگار کے مواقع ہوں تو لوگ سرکاری ملازمی ہیں سیڈی اے میں یا کسی اور جگہ وہی ملازمی پیشا ان کے پاس ہے جس سے وہ اپنے بال بچوں کا رزق کماتے ہیں یا ان کے گزارہ کرتے ہیں یہاں پر سرکاری ہسپیٹل بھی ہے یا نہیں نہیں یہاں پر اٹھال میں کوئی سرکاری ڈسپنسری بھی نہیں ہے کوئی ایسا سنٹر نہیں ہے جس میں لوگ اپنا علاج کروا سکیں اس کے لئے بھی بارہ کو لوگوں کو جانا پڑتا ہے یا پنٹ بگوال میں کچھ سنٹر ہیں دی مرکز وہاں پر اگر رات میں یہاں پر لوگ زیادہ سیریس ہو جائیں زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں رات اگر ایسی کوئی سیچویشن ہو جائے تو یہاں ہم نے اپنی مدد آپ کے طاعت ایک ایمبولنس رکھی ہوئی ہے وہ لوگوں کو پیمز میں یا پولیلنک لے کر جاتی ہے باقی اردگرد یہاں کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں ہے جس میں کہ وہاں پر علاج لوگوں کا ہو سکے ایسا کچھ مواقع نہیں ہے یہاں پر آپ حکومت پاکستان سے کیا کہنا چاہیں گے میں حکومت پاکستان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ملک میں امرجنسی نافذ کرنی چاہیے دس سال کے لیے ہر کام چھوڑ کے صرف تعلیم پر توجہ دینی چاہیے اگر ہم دس سال میں ایک نسل تیار کر لیں تو واقعی وہ ملک میں تبدیلی لے کر آئے گی اور تعلیم کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے جس سے تبدیلی ممکن ہو سکے اچھا اٹھال کے بارے میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی منشاعت فروش ہیں وہ بڑا سرعام یہاں پہ منشاعت فروشی کرتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اسلام آباد کا گھڑ سمجھا جاتا ہے منشاعت فروشی میں سمجھا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ اٹھال منشاعت کا گھڑ ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں تو منشاعت کے والے سے یہ کہوں گا کہ الحمدللہ میرے گاؤں میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل کام نہیں ہے تھوڑا بہتا تو ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے ہر گاؤں میں ہوتا ہے اٹھال گاؤں بدنام ہوا ہے باقی یہاں پہ جو منشاہد کی معمولات ہیں وہ تقریباً تقریباً بہت زیادہ الحمدللہ کم ہو چکے ہیں بہت کم لوگ ہیں کوئی دو چار لوگ ہوں گے جو ایسے کام کرتے ہیں باقی الحمدللہ منشاہد کا کوئی ایسا کام نہیں ہے ہر گاؤں میں تھوڑے بوتے ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک ظلم یہ ہے کہ جو شریف لوگ ہیں میں یہاں کا کونسلور ہوں اور الحمدللہ میں اسلامباد کا سنیور ویس پریس جنٹ بھی ہوں پیٹے ہیں یہاں کے جو علاقات ہیں یہاں یہ بن چکے ہیں کہ غریب لوگوں کو شد پوشت لوگوں کو اور سر عام آکے پلیس یہاں مارتی ہے پیٹتی ہے کیا وجہ ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ منشاہد فروشی ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے اعمال ہے کہ جو لوگ منشاہد کا کام نہیں کرتے ہیں ان پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے پھر علاقہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو یہاں پہ منشاہد فروشی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے شریف لوگوں کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے تو ان کو یہ نشان دے کر کے پولیس کو ان کا حوالے کر دیں باقی جو معزز لوگ ہیں اٹھال کے جو شریف لوگ ہیں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ ان کو بھی ظلم سہنا پڑ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں ہم نے ہر قسم کی کوشش کیا الحمدللہ میں یہاں پر ایس پی ڈی ایس پی رکسار مہندی سے لے کر یہاں منور میر صاحب ڈی ایس پی سے سب لوگوں کو یہاں پر بلوایا ہے اور میں نے کوشش کیا یہ کام ختم ہو لیکن میکمے میں بھی کچھ لوگ ایسی کالی بیڑے بیٹھی ہوئی ہیں جو یہاں آ کر خود پیسے لے کر رکھوں سے کام کرواتے ہیں میکمے میں بھی کالی بیڑے بیٹھی ہوئی ہیں میں نے کوشش کیا جب سے میں کانسلر بنا ہوں کہ میرے گاؤں میں ایسے کام نہ ہوں اور الحمدللہ میرے پورے گاؤں کے لوگ گوائن دے گئے کہ میں سارے عام اس چیز کے مخالفت کی ہے میں نے لیکن آپ کی مخالفت سے کتنا کنٹرول ہو پائی یہ چیز منشیات کتنا کنٹرول ہو پائی اور کتنے لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں اعلی علاقہ جو اس چیز کو منشیات کو واقع ختم کرنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ میرے گاؤں میں ستر سے اسی پرسنڈ لوگ ہیں ایسے ہیں جو اس کے خلاف ہیں اور اس کو نہیں مانتے ہیں دس پندرہ پرسنڈ وہ بھی باہر کے لوگ ہیں یہاں کے کم لوگ ہیں یہاں باہر کے لوگ بادی بہت زیادہ ہوگی ہے ہر بندہ آکے اپنا اپنا کام کرتا ہے بے روزگاری ہے کام ہے نہیں ہے بھائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ غریب بندہ اپنے بچے پا لیں کے لیے کچھ نہ کچھ تو وہ کرتا ہے لیکن میرے گاؤں میں اللہ کہ کرو میں کوئی چوری نہیں ہوتی ہے ڈکیٹی نہیں ہوتی ہے اور کوئی ایسا جرم نہیں ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا صرف انشاءات فروشی ہوتی ہے یا یہ بھی نہیں ہوتی کیا کہیں گے میں اس بارے میں میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن ہر جگہ پہ ہوتی ہے یہاں ترلہی کلا میں چلا جائیں بارکو میں چلا جائیں وہاں نہیں کام ہوتا ہے ترلہی میں کام نہیں ہوتا ہے ہر جگہ میں کام ہوتا ہے لیکن اٹھال ہمارا گاؤں بدنام ہے تو میں تو یہ حکومت سے بھی اپیل کروں گا وزریعظم یہاں پر ابھی وہ شباز شریف صاحب ہیں ایسے کام نہ کیے جائیں اگر ایسے کام ہوں گے تو شریف لوگوں کے کیا بنے گا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس میں میں یہی کہوں گی کہ جو اہلِ علاقہ ہیں وہ خوب انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون شخص ہے جو اس طرح کی نجائز فروشی منشات فروشی کر رہا ہے اس کے خلاف اہلِ علاقہ خود سے ساتھ دیں پولیس کو اس کی نشان دیں کریں کہ جو باقی معزز لوگ اٹھال کے کسی بھی طرح کی تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ اس چیز سے بچ پائیں آپ خیالیت سے یہ اللہ کا شکر ہے بڑی مربانی ہے اللہ کا حسان ہے آپ اٹھال کے ہی مقامی ہیں جی جی مقامی ہیں یہ بتائیے کیا کیا اٹھال میں مسئلے ہیں اٹھال میں جیسے ممبر صاحب نے بولا ہے ایسے ہی مسئلے بہت زیادہ ہیں اس میں کنٹرول روم زیادہ بات ہے یہ قانون والے لوگ جو ہیں ان کو کرنا چاہیے اس چیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے ہماری جو نسل ہے یہ بہت سی خراب ہو رہی ہے نشاور میں یہ جوان لڑکے ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اچھے کام کریں ان چیزوں سے بعد آ جائیں تو قانون جو ہے نا اس کو بھی ساتھ دینا چاہیے ہمارا جیسے ہمارے گوھن والے لوگ چالیس پچاس لوگ آگے جا کے ان کے بارے میں کوئی بولیں تو اس چیز پہ کنٹرول ہو سکتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اہلِ علاقہ جو ہیں وہ ساتھ میں مل کر جا کے ان لوگوں کی نشان دہی کریں تاکہ اس چیز سے منشات سے کنٹرول ہو سکے اسلام نکو جی والیکم سلام کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ آپ بھی اٹھال کے مقامی ہیں جی الحمدللہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اٹھال کے مسئلے مسائلز کو جی مسئلے ہیں کچھ لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہے اور پولیس جو ہے اگر تعاون کرے تو یہ کام جو بھی ہے منشات ہے اور جرم ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو سکتے ہیں اور پولیس کے ساتھ اہلِ علاقہ کتنا تعاون کرتے ہیں آپ بھی نشان دہی کرتے ہیں منشات فروشوں کی بس اہلِ علاقہ کوشش کرتے ہیں کام ختم کرانے کی لیکن یہ زیادے جو فرض ہے جو کام کرنا ہوتا ہے یہ جو ہے نا سرکاری سسٹم پہ ہوتا ہے لیکن اہلِ علاقہ بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کام جلد ختم ہو جائے گا اچھا آپ نے کبھی ایسا بھی دیکھا ہو کہ یہاں کی پولیس جو ہے وہ پیسے لے کر یہاں کے جو نجائز فروش ہیں ان کو داد رسی کرتی ہے کہ ٹھیک آپ کام جاری رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ کافی بار ہوا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کمی بار دیکھا ہے کہ ہفتہ ہفتہ بھی لیتی ہیں گاڑیاں آتی ہیں یہاں سے اور پیسے لے کے جاتی ہیں تو ہوتا ہے یہ کام ہے ابھی جو نئے ایسا جو تینات ہوئے ہیں یہاں پر ناصر چودری صاحب ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کیسی کار کر گیا ان کی یہاں پر جی ان کی فیلال ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑا سا یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو شریف بند ہیں ان کو بھی تنگ کر رہے ہیں تو بقایا جو ہے کوشش وہ کر رہے ہیں اس کام کو ختم کرنے کی لیکن جو لوگ نئے کام کر رہے ہیں وہ ان کو بھی جو نہ تھوڑا بودا تنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو شریف بندہ ہے وہ کافی پرشان ہے ابھی کو سن رہے تھے تھانا پھلگنا کے ایسا چو چودری ناصر صاحب کی ناظرین آئیے مل کر ہم سب یہ اہد کریں کہ ہم پاکستان کو منشات سے پاک کرنے کے لیے سب اپنے اپنے فرض کو ادا کریں گے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں ہمیں کوئی بھی ایسی اطلاع ملتی ہے یا کوئی بھی ایسی خبر ملتی ہے یا ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نجائز فروش ہے تو فوراں پولیس کو اطلاع کیجئے اپنے آنے والی نسلوں کو پاکستان کے مستقبل کو منشات جیسی لانت سے پاک کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنی میزبان ساجدہ نصیر کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ نگے بان